پاکستانی قوم کا جذبہ اور جوش اپنے اروج پر ہے کیونکہ کرکٹ کے سب سے بڑے ایونڈ میں پاکستان اپنے روایتی دشمن ہندوستان کے مدے مقابل ہے میچ کا نتیجہ آنے میں تو ابھی وقت ہے لیکن مٹھائی کی دکانوں اور پاکستان کی متوقع جیت کے حوالے سے مٹھائیاں عام دنوں سے زیادہ بن رہی ہیں اور آرڈرز بھی دیے جا چکے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ آج ان کے لیے آرڈرز پورے کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کی ٹیم اپنے روایتی دشمن کو کرکٹ کے میدان میں بھی زیر کر دے گی آج پاکستان اور انڈیا کے میچ کی وجہ سے آج بہت مٹھائی کی سیل ہو رہی ہے آرڈرز بہت زیادہ بک ہیں اور ہم سے جو ہے نا ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی سویٹ سیل زیادہ ہو رہی ہے آگے سے بہتر ہے سویٹ تو زیادہ باتیں بنتی ہے اور اس طرح کا میگا ایونٹ ہو تو ہم لوگ کی کوششی ہوتی کہ ہر بندہ خوشیوں میں شریک ہو سویٹ بانٹے تو اس طرح ہم بھی خوش رہتے ہیں اور کسٹمر بھی خوش رہتے ہیں دوسری طرف لاہور کی مارکٹیں کھولی تو ہیں لیکن آج تاجروں نے دکانے منافع کبانے کی گرسے نہیں بلکہ اکٹھے ویٹ کر میچ دیکھنے کے لیے کھولی ہیں تاجروں نے کھانے پینے کا بھی خصوصی بندوبست کیا ہے اور میچ دیکھنے کے لیے ٹی وی بھی دکانوں پر سج گئے ہیں بازاروں کو کرکٹ ٹیم کے ہیروز کی فوٹوز اور پاکستانی پرچموں سے سجایا گیا ہے جبکہ قومی طرح سے بھی بازار گونج رہے ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ آج کا میچ ورل کپ کا فائنل ہے اور انہیں اپنے ہیروز پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہندوستان میں اپنے ملک کا پرچم اونچا رکھیں گے آج گاکی کے لیے تو ہمیں دکانیں کھولی نہیں ہیں تو آج تو دیکھیں جشن کا سمیں تو لوگ اتنے خوش ہیں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے کامیابی دے گا گاکوں کا کوئی رو جان نہیں ہے جی سناٹے ہیں مارکیٹ میں اور جو ہوگا سے میہت ہی ہوگا آج کوئی کام نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آج جیتیں گے اور زور سے جیتیں گے انشاءاللہ تاجروں کے اندر بڑا جوش روش ہے میہت کے حوالے سے تاجروں نے بڑے بندوبست کی ہوئے ہیں کھانے بکواہ ہوئے ہیں کٹھے بیٹھ کے میہت دیکھنے کا ایک لطف جو ہے وہ انہوں نے حاصل کرنا ہے اور ان کا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ جب پاکستان میہت جیتے گا اور جیت کی خبر آئے گی اس کے ساتھ ہی ہر مارکیٹ کے اندر مٹھائیاں تکشیم کی جائیں گی پاکستان میں کرکٹ ایک مقبول کھیل ہے اور جب مقابلہ اپنے روایتی دشمن ہندوستان سے ہو تو دل کی دھڑکنیں تیز ہونے کے ساتھ عوام کے جذبات بھی اپنے عروج پر ہوتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیمی فائنل کے لیے جہاں پر ایک طرف مٹھائی کی دکانوں پر خصوصی رش ہے وہی پر تاجروں نے دکانیں صرف اس لیے کھولی ہیں کہ وہ اکٹھے میج دیکھ سکے اور پاکستان کی فتح سے لطف اندوز ہو سکے کیمرمن محمد اخلاق کے ساتھ میاں شاہد ندیم وقت نیوز لاہور